مگلوار کو زلہ دہش مہانگر کانگریس کمیٹی ڈاکٹر سید جمال کے نیتروت میں بھاری سنکھا میں کانگریسیوں نے نگر نگم کے رانی لچمی بھائی پارک میں رافیل ویمان گوٹالا کی سنیوک سرسدیے سمیتی سے جانچ کی مانگ اور سون برد میں عدیواسی سماش پر ہو رہے تیچار اور اتبیڑن کے خلاف لڑائی لڑنے والے دو عدیواسی مہلہ نیتاؤں سوکارو اور قسمتیا کو پولیس دوارہ عوید طریقے سے حرا حراست میں لیے جانے کے ویرود میں لے کر ویرود پر رشن کیا زلہ دہش نے کہا کہ کینڈر سرکار کو عویلم سنیوک سنسدیے سمیتی بنا کر رافیل گوٹالے کی جانچ کروانے کا نردیش دے دینا چاہیے زلہ دیش ڈاکٹر سید جمال احمد بہانگردیش ارون کمار اگرہری مارکنڈے سنگ ڈاکٹر پردیپ کمار پانڈے انور حسین ڈین چودری منیش تیواری ڈاکٹر کل بوشہ شاہی بریج ناران شرمہ دیویندر نشاد مارکنڈے سنگ مصطفیٰ انساری رادی کا کننوجیا سروجیت موریا ارون سونکر سہید باری سنکیا میں کانگریسی اپستیت رہے اس سمدھ میں گورکپور نیو سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے زلہ دی اکچے ڈاکٹر سید جمال نے کہا ڈاکٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھاکش باننی راج بابا جی کے نردیش پر ہو رہا ہے جس میں زلہ اور مہانگر کانگریس کمیٹی کے ہمارے سارے نیتا گرن سملیت ہیں ہمارے مہانگر کانگریس کے ادھا چارون لگھری جی پردیش کانگریس کے سنگٹر منتری ڈاکٹر پردی پانڈے سہید ہمارے تمام پی سی سی کے سدس اور ورش پردادکاری یوک کانگریس سینے سوائی مہیلا کانگریس کے نیتا گرن بھی یہاں پر اوپر ستھت ہیں آج کا دو مکھے کاران ہیں ہمارے دھرنے کا ایک تو رفیل جہاز میں جو گھوٹالا کیا ہے انڈیے سرکار نے وہ ہے اور دوسرا سون بھدر میں آدی واسیوں پر جو اتیع چار لگاتار کیا جا رہا ہے ان کا اوپیڑن ہو رہا ہے اور اس پر کوئی روک تھام پردیش کے اوکیند کی سرکار نہیں کر رہی ہے اس کے ویرودھ میں ہم گیاپن دیں گے ڈیم کو جو راجپال مہدے کو جائے گا رفیل جہاز کی خریداری کا نیرنے ہماری کی پہلے کی جو سرکار تھی ڈاکٹر من مہن سنگی کی سرکار اس نے کیا تھا جس میں ایک سو اٹھارہ جہاز خریدنے کا نیرنے ہوا تھا فرانس سے اور اس کی قیمت تھی کہتا ہے کی گئی تھی چھہ سو ستر کروڑ کسی کارنر سے اس سمیں وہ خریداری نہیں ہو پائی سرکار چلی گئی انڈیے کی سرکار آئی اس نے بھی یو پی اے کی سرکار کی خریداری کے سودے پر مہر لگائی کہ یہاں رفیل جہاز کو خریدہ جانا اتیا وشک ہے لیکن قیمت بڑھا دی گئی قیمت بڑھا کیا رہو گئی سولہ سو ستر کروڑ ایک ہزار کروڑ پرتی جہاز کی قیمت بڑھا دی گئی اور اس پرکار سے ایک لاکھ آٹھ ہزار کروڑ روپے کا نقصان بھارت کے خجانے کو انڈیے کی سرکار نے موڈی کی سرکار نے لگانے کا کام کیا اور اس کو خریداری کا ٹھیکہ جس کو دیا گیا وہ کمپنی آنن فانن میں بنائی گئی HAL جو سرکاری کمپنی ہے ہندوستان ایرونارٹس لیمٹیڈ جو جہاز سمبندی کارے پچھلے ساٹھ ورسوں سے کرتی آ رہی ہے اس سے کام لے کر کے ایک نجی کمپنی کو دے دیا گیا جس کا کوئی انبھو نہیں تھا جہاز کے سمبند میں جو جہاز کی خریداری کرنے کے لیے ہی اس کمپنی کو بنایا گیا جو پردھان منطری کے مطر لوگوں کی کمپنی ہے آپ میڈیا کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون سے بڑے بڑی کمپنیاں کون سے بڑے بڑے دوکپتی موڈی جی کے مطر ہیں ان میں سے ایک کو دے دیا گیا ایک لاکھ آٹھ ہزار کروڑ روپے کا نقصان جو ہمارے انکم ٹیکس پہ ہی ہیں گریبوں کے محنت کش کمائی جو ان کی خجانے میں جاتی ہے اس کمائی کو لٹانے کا کام کیا گیا ہم جلا اور مہانگر کانگریس کے لوگ آج اس کاروائی کی گھوڑ نندہ کرتے ہیں اور موڈی سرکار سے بانگ کرتے ہیں کہ ایک لاکھ آٹھ ہزار کروڑ روپے کا گھوٹالا کرنے والی سرکار کو ترنت استفعہ دینا چاہیے اور جنتہ کے بیچ میں جا کر کے پھر سے ان کو سہمتی پرابت کرنی چاہیے ان کا سمرتھن پرابت کرنا چاہیے کہ آپ ایک لاکھ آٹھ ہزار کروڑ کے گھوٹالے کے پکش میں ہیں یا نہیں ہیں یہ نندہ کرتے ہوئے ہم ابھی تھوڑی دیر میں اپنا گیاپن ڈی ایم کو سوپیں گے